بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے شاہین شیخ ان کا سوال ہے مولانا صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں عشنا نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے معنی کیا ہے دیکھئے یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عشنا یہ عائن کے ساتھ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور نون کے بعد عریف پڑھیں گے عشنا تو عشنا یہ جمع متقلم کا سیغہ آئے گا اور عربی زبان کے اعتبار سے عشنا کے معنی آئیں گے ہم نے زندگی گزاری جبکہ نام فعل کے بجائے اسم ہونا چاہیے تو عشنا نام یہ ہم نے زندگی گزاری یہ ایک فعل ہے اور فعل جو ہے نام نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ اسم رکھا جاتا ہے اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نام نہ رکھا جائے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھا جائے جو اسم ہوتا ہے اور ناموں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے رفضوں کو ہم نام رکھنے کے لئے منتخب کریں عشنا نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں اس کے معنی آئیں گے ہم نے زندگی گزاری لیکن نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ نام رکھنے کے لئے اسم ہونا زائی ہے فعل کا نام رکھنے کے لئے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے عشنا کے بدائے آپ عیشہ نام رکھ سکتے ہیں عیشہ عیشہ کے معنی آتے ہیں خوشعیشی یا ایسی طریقے سے عائشہ نام رکھ سکتے ہیں عائشہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اس کے مارا آئیں گے خوشحال اور صحابیہ کا نام ہے تو یہ نام ہم رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے یا صحابیات کے نام رکھیں ازباد متحرات کے نام رکھیں باقی یہ لفظ نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے فقد واللہ خوالم